اعوذ باللہ میں شہیطان عجیم احمد بھائی کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم چکن رول کی رسپی بتا رہے ہیں یہ کلو چکن میں لے ہوں اور اس میں ہم نے چکن ڈال دیا اور اب جو ہے ہمارا جو چکن ہے ہم نے اس پر رکھ دیا ہے کھول جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن رول کی کیا رسپی ہے پھر اس سے آپ سے آپ کو بتائیں گے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں پھر آپ کو کھڑ کے دکھاتے ہیں اس میں چکن ہو رہا ہے میں تھوڑا نمک ڈالنے لگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن جو ہے وہ لگتا نہیں مارا تو پھر آپ کو یہ چکن جو ہے وہ ڈال کے اندر تھوڑا نمک ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ نمک ڈال دیا آپ ٹی سپون نمک ڈال دیا اس کو بس میں مکس کریں گے مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہمارا کیمہ لگ رہا ہے چکن کیمہ وہ نہیں لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھے جانا اس میں مکس ہوتا جائے گا یہ میں نے نا دوسرے مبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں ریٹ می سے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ویڈیو کیسے بڑھنے اس کے کیمرے کا ریزیلٹی کیسے ہیں تو یہ اس میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے کہا دیکھیں اس کا ریزیلٹی کیسے ہیں تو یہ ہمارا کیمہ بننا شروع ہو گیا ہے اس میں نمک ڈال لگیا اب یہ ہو جائے تو پھر آپ سے اس کو بھون کے آپ کو دکھا دیں ہمارے چکن نے پانی بھی چھوڑ گیا اسی میں چکن ہو جائے گا پانس سے دس سون میں آپ سے ملتے ہیں پھر آپ کو دکھا دیں گے ہمارا چکن ایسا ہو رہا ہے اس کو آپ کو کر کے پھر آپ کو دکھا دیں ٹھیک ہے جی یہ چکن کیمہ ہمارا تیار ہونا شروع ہو گیا اب اس کو ہمیں جادر اس کے لئے ڈالیں گے مسالے بعد میں ڈالیں گے مسالے بھی آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھیں اس میں یہ مسالے ہیں یہ ہے چکن پوڈر جو کیمک ہے جو ہے چینس نمک یہ دیکھیں یہ ہے چکن پوڈر بڑن ٹی و سپون چھوٹا ون ٹی سپون یہ ہوا دیکھیں ون ٹی سپون یہ ہے اور ون ٹی سپون کالی میچ اور ہے ون ہافی سپون چینس نمک چکن پوڈر ہے اور یہ ریٹ سوز یہ بلیک سوز اور یہ بار بیگریو سوز یہ ون ٹی سپون سارے ڈالے گا اگر کمی پیشی ہوگی تو ہو ڈال لے گی تو ابھی آپ کو یہ حرکے دکھاتے ہیں دیکھیں جی تو یہ ہمارے مسالیں ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن ہو گیا چکن اچھی جنا بن گیا رول کے لیے اچھی طرح تیار ہو گیا اور یہ دیکھیں میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتاتا یہ دیکھیں چکن کتنا زبدس گل گیا ہوا ہے اور اچھی خشبو آریس کی گئے ابھی ہم نے اس میں کوئی مسال ہے وغیرہ نہیں ڈالے کوئی سوس وغیرہ نہیں ڈالی یہ خالی چکن ہے اب یہ دیکھیں آپ کو سوس بتاتے ہیں یہ بارپیگر سوس ہے چیزی سوس ہے بلیک پیپر ہے یہ تینوں سوس ڈالیں گی اور ان سے ٹیس بھی اچھا بنائے گا اس میں یہ دیکھیں یہ ہے چکن پورڈر یہ ہے چینیز پورڈر اور یہ کالی مرچ یہ تینوں ون ٹی سپون میں ڈالیں یہ کالی مرچ ہے یہ چکن پورڈر اور یہ چینیز نمک ان تینوں کو مکس کر کے سے یہ دیکھیں یہ ماری جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ رسپی تو پھر آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ جوڑے لیں میں نے یہ ماری رسپی تیار ہو رہی ہے چکن یہ دیکھیں ہمارا بن رہا ہے آپ ساتھ جوڑے میں یہ دیکھیں گاجے ڈال رہی ہے ہماری گاجے ڈال گی ہے ٹھیک ہے جی یہ گاجے ہماری ہو رہی ہیں یہ میں نے دیڑا بیٹھ ڈالی ہے چکن ہمارے بھون کے اس میں گاجے ڈال کے اب یہ ہو دیں گی پھر آپ کو کر کے دکھا دیں گی دیکھیں ہماری گاجے ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم مسائلے ڈال یہ دیکھیں سوس چلی سوس ون ٹیبل سپون یہ بلیک سوس ون ٹیبل سپون باربی سوس یہ ون ٹیبل سپون یہ ہمارے جو ہیں مسائلے ون ٹی سپون ساری چیزیں خالے ایمیج چکن پروڈر ساری چیزیں ڈال کے لیں یہ ڈالنے لگے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اب باربی کیو سوس اس میں ایڈ کرنے ہیں رول میں پہلے ہم نے کبھی نہیں کیسے آپ کو اس کی بھی دکھا رہے تھے یہ باربی کیو سوس یہ اب ڈالے میں اس کو ساف کر دیں اور کام ہوگا آپ چیک کر رہے ہیں تھوڑا سا اوڈ ڈال دے گا لیکن ہم نے اپنے ساپ پہ ڈال دی ہیں اب آپ کو مکس کریں یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا نبار بی پہ سوس ڈالنا کافی اب یہ ڈال لیں باقی وہ تلی کافی تھی ٹھیک ہے میں اس کو مکس کر کے آپ کو دیکھیں یہ بند کو بھی ڈالیں بڑی بڑی کش کر کے کیوں ایسے کی تھی اور یہ بھی اسے کیا کی کھانے میں سانی جاتی ہے یہ ہم نے پوری ڈال لیا تو کر کے یہ ہم نے باربی کو سور سوری سے اوڑ ڈال لیا یہ اب ہمارے مسالے ہو رہے ہیں سورا سے ہوجائیں پانچ چھ منٹ پھر آپ کو کر کے پھر آپ کو ملتے ہیں یہ ہماری رول پھنڈے ہو جائیں گے پھر آپ کو رول بنا کر دکھاتے ہیں میرے ساتھ جب رہے ہیں چکن رول کی جو ہے آپ کو پتہ اس میں ہم نے چکن ڈالا پھر ایک گازے ڈالی ہے بنگو بھی ڈالی بری کر کے گازے بھی بری کر کے ڈالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی میں ہم نے مسالے وغیرہ ڈالے ہیں سوز سویا سوڈ ڈالی چری سوز باربی کیو سوز چینس نمک چکن پورڈر نمک اور کالی میرے سوز بگرہ ڈالی ہے تو یہ ہم نے اس کو پکایا یہ ہوگی ہے اب رول تھیار ہوگے ٹھنڈا ہوگے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے رول بنانے ہیں پٹی ہم بزار سے لیا ہے آپ کو کر کے یہ جو میدہ ہم نے اس کو امنٹ کر دی یہ دیکھیں یہ ہمارا میدہ امنٹ ہوگیا اب اس کو ہم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں پٹی ہے یہ ہم بزار سے لیا ہے رول پٹی ہے آپ یہ سوز بھی چکن کو آپ کو لپیڑ کے دکھائیں گے یہ آپ نے ایک چمچ بھڑ کے ایسے ڈال دینا دیکھیں اب جو ہے نا اس کو آپ رول کر کے دکھیں یہ دیکھیں رول ہو رہا ہے اس طرح آپ نے اس کو بھمانا ہے میں اذا آپ یوڈیو بنا رہا ہوں تو دوسری میری help کریں میری missis یہ رول ہمارے بن رہا ہے تو باقی یہ ہے کہ رول ایسے آپ نے فولڈ کر لینا اس کو اچھی طرح کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارایک رول سے دیا ہے ٹھیک ہے Luck یہ دیکھیں ہمارا دوسرا رول سے دیانوں نے لگا ایسے آپ نے چمچ لگا رہے mild دوسرا بھی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں یہ چکن ہے یہ دیکھیں ایک چمچ بھڑ کے دکھایا ہے یہ آپ کو دو دکھائیتے ہیں اس کو اسے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس کو اسے گھما دینا یہ دیکھیں ان کے دل سے فولڈنگ ان کے دل سے فولڈنگ اس کے اندر میدہ کا پیش ترگا دینا ہے دیکھیں یہ دیکھیں رول تیار ہوتے جا رہے ہیں بہترین رول تیار ہو گئی دیکھیں ہم نے دو رول تیار کر دی ہیں چلیں یہ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو کر کے ملتے ہیں ایسے دو رول آپ نے تیار کرنے ہیں اچھی سی پٹی لے آئے ہیں اس سے کام آپ کا صحیح ہو جائے گا چلیں آپ کو تھوڑے دیر ذکھ ملتے ہیں